بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم عمران وسیم حاضر خدمت ہے ناظرین پاکستان کی سیاست میں جو حل چل ہوئی ہے جس کا کل سے تذکرہ کیا جارہا ہے کہ چودری برادران پرویز الہائی کی جو خواجہ برادران کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے دراصل یہ ملاقات وزیر آزم عمران خان کی اتھارٹی کو وزیر آزم عمران خان کی وفاقی اور صوبائی پنجاب حکومت کو جو ہے وہ چیلنج کرنے کے مترادف ہے اس حوالے سے بہت زیادہ تفسر کیا جا رہے ہیں لیکن آج ایک مستند صحافی نے ایک خبر جو ہے وہ ریپورٹ کی ہے اس ملاقات کے حوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ جو مستند صحافی ہیں جن کے بہت زیادہ سورسز ہیں نواز لیگ میں بھی کاف لیگ میں بھی وہ اس ملاقات کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آگے چل کے ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو ایکشن وزیر آزم عمران خان نے مافیا کے خلاف لیا ہے پہلے آٹا چینی بران کے مافیا کے خلاف اب اس کے بعد جو کرزہ کمیشن کی ریپورٹ آ رہے کہ کس طرح سے ساڑھے چار سو عرب کا غبن ہوا بے ذابتگیاں ہوئیں اور پھر پاور سیکٹر کے حوالے سے اس میں تین آپشنز بھی ہیں جو دیئے گئے تھے موزیر آزم عمران خان کے معاملے خصوصی شہزاد اکبر کی جانب سے اور اس میں اس کا تعلق جو ہے تین آپشنز کا اس کا تعلق جو ہے وہ جانگیر ترین کی تین انڈریکٹلی تھریٹ کے ساتھ ہیں جو وزیر آزم عمران خان تک پہنچی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ ناظرین ذکر کریں گے اور تھوڑا سا انٹرنیشنل میڈیا کا بھی ذکر کریں گے کہ پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی خبر ہوتی ہے یہاں پر اگر فوج کو سیول قیادت کی سیول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے بھولایا جاتا ہے تو فورن میڈیا اسے بڑا بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے کہ دیکھیں پاکستان کی سیول قیادت کو سائیڈ لائن لگا دیے گیا ہے لیکن جب ان کے اپنے ممالک میں فوج کو بھولا لیا جاتا ہے تو وہی فورن میڈیا بڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس قسم کی کوئی خبر ان کے میڈیا میں آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں ملے گی اور ملک ریاض صاحب کا بھی ناظرین تھوڑا سا ذکر کریں گے بلکہ کافی ذکر کریں گے کہ کرونا وائرس کی آر میں وہ ایک بہت بڑا مالی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے ایک درخواست دائی کی ہے اور جو سٹیٹ بینک کا جو پیکج ہے وزیر آزام عمران خان کا جو ایک کنسٹرکشن پیکج ہے اس سے بھی شاید وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اس لئے شاید سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا گیا ہے پرپوزل سپریم کورٹ میں جمع کرائے گیا ہے اور آپ نیوز کو بھی بند کر دیا گیا ہے اس پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں کہ کل جو خاجہ برادران کی ملاقات ہوئی پرویز الہی صاحب کے ساتھ سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی میں وزیر آزام عمران خان کے پنجاب میں بھی اور وفاق میں اتحادی بھی ہیں ناظرین آپ کو یاد ہے کہ زیادہ کوئی لمبے عرصی کے بات نہیں جب سے یہ آٹا چینی بھران کی ریپورٹ آئی ہے بڑے ہی شدومت کے ساتھ یہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وزیر آزام عمران خان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے اور جو تین دھمکیاں اس کا شروع میں ذکر کر لیتے ہیں کہ جب یہ ریپورٹ کے اوپر ایکشن ہوا تھا تو جنگیر ترین کی جانب سے ایک تو انکوائری جو کر رہے تھے جی ایٹی اسے تک بھی باتیں پہنچائیں گئے تھی اسے بھی تریٹ کیا گیا تھا لیکن یہ اس سے ہٹ کے تین دھمکیاں انڈریکٹلی وزیر آزام عمران خان تک پہنچی تھے جس پر وزیر آزام عمران خان نے کہا تھا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا مافیا کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا تو وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ کہا گیا کہ اگر میرے خلاف ایکشن ہوتا ہے جنگیر ترین صاحب سے منصوب ہے کہ میرے خلاف ایکشن ہوتا ہے کہ عمران خان کی وزارت عزمہ کو خطرہ ہوگا وفاقی حکومت کو خطرہ ہوگا اور اگر پنجاب میں ایکشن لیا جاتا ہے چودری برادران کے خلاف تو پنجاب حکومت جو ہے وہ اس کو قربان کرنا پڑے گا وہ قربان ہو سکتی ہے اس سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے اور اگر خسرو بختیار کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے تو اس صورت میں جو جنوبی پنجاب جو محاذ وفاقی اور صبائی سطح کے اوپر وزیر آزام عمران خان کا اتحادی بنا ہے تو اس دھڑے سے بھی عمران خان کو جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے وہ الگ ہو سکتا ہے وزیر آزام عمران خان کے ساتھ تو یہ پڑا سیاسی نقصان ہوگا وفاقی اور صبائی حکومتوں کے اوپر اور اب یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں چاہے یہ جو پرویز الہی کی ملاقات ہوئی ہے چودری برادران کے ساتھ اسے یہ رنگ دیا جارہا ہے کہ چودری برادران کھل کر عمران خان کے سامنے آ چکے ہیں اور جو ایتھارٹی وزیر آزام عمران خان نے اپنی منوائی تھی جب مذاکرات ہو رہے تھے کاف لیگ کے ساتھ مولانا فضل الرمان کے دھرنے کے بعد جب مذاکرات ہو رہے تھے ایم کیم کے ساتھ جب ایم کیم نے کہا تھا کہ ہم کابینہ میں نہیں بیٹیں گے لیکن حکومت کے اتحادی رہیں گے اور جو بلوچستان کی جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے جب باقی جو بلوچستان کی جو صبائی جو جماعتیں تھیں جو وزیر آزام عمران خان کی اتحادی ہیں ان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ تینوں جماعتیں یہ بابر کرواری تھی وزیر آزام عمران خان کے ساتھ جب جہنگیر ترین کو ان کمیٹیوں سے الگ کیا گیا تھا کہ ہم اگر مذاکرات کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ اتحادی بن کے بیٹھے ہیں تو صرف جہنگیر ترین کے وجہ سے لیکن وزیر آزام عمران خان نے جہنگیر ترین کو تینوں کمیٹیوں سے باہر نکالا اور اپنی ایتھارٹی جو ہے وہ منوائی تو اب یہ کہا جا رہا کہ یہ جو ملاقات ہو رہی ہے جو ایکشن وزیر آزام عمران خان نے اس ریپورٹ کے بعد لیا ہے آٹا چینی کی ریپورٹ کے بعد خاص طور پر چینی کی ریپورٹ کی اوپر اب کاف لیک جو ہے وہ اپنی ایتھارٹی منوانا چاہتی ہے وزیر آزام عمران خان کے ایتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں جو پچیس اپریل کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ فرانزک ریپورٹ آئی تھی اور اس کے بعد وزیر آزام عمران خان مزید ایکشن لینا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یہ ریپورٹ پبلک کی گئی تھی جب بریفنگ ملی تھی وزیر آزام عمران خان کو شہزاد اکبر معاملے خصوصی ہیں وزیر آزام عمران خان کے انہوں نے تین آپشن دیئے تھے وزیر آزام عمران خان کو یہ کہا گیا تھا ان تین آپشن کے ذریعے ایک آپشن کہ آپ ماضی کی حکومتوں کی طرح ماضی کی حکمرانوں کی طرح اس ریپورٹ کو پبلک نہ کریں دوسرا آپشن یہ دیا گیا تھا کہ اس ریپورٹ کو آپ پبلک کریں گے تو سیاسی نقصان بھی ہوگا وفاقی اور سبائی حکومتوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے آپ کو قربانی دینی پڑ سکتی ہے آپ کو جو اپنے قریبی ساتھی ہیں جن کے نام ہیں اس ریپورٹ میں آپ کو ان کے ساتھ جو قربت ہے اس قربت میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں تیسرا آپشن یہ تھا کہ جن لوگوں کے نام ہیں ان لوگوں کے نام نکال کر ریپورٹ کے غیر متنازع حصے جو ہیں وہ آپ پبلک کر دیں لیکن وزیر آزم عمران خان جو عمران خان تک یہ جو تین انڈریکٹلی دھمکیاں تھی جنگیر ترین سے جو منصوب کی جاتی ہیں وہ پہنچ چکی تھی لیکن وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ میں ریپورٹ پبلک کرنے کا عوام کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں مجھے چاہے حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے وفاقی حکومت سے سبائی حکومتوں سے لیکن میں ان کے خلاف ایکشن لوں گا اور ناظرین آپ کو معلوم ہے بلکہ کبینہ بھی وزیر آزم عمران خان نے بڑے واجگاہ فی الفاظ میں یہ بات کی تھی کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا ان کا بھرپور میں جو ہے وہ پیچھا کروں گا ان کے خلاف ابھی بھی ایکشن ہوگا فرانزک ریپورٹ آنے کے اوپر بھی ایکشن ہوگا اور ناظرین یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تمام ایکشن لیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پیچھے طاقتور ہلکے ہیں ایکشن نہیں یہ جو اب سیاسی حل چل ہو رہی ہے اس کے پیچھے اسے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پیچھے طاقتور ہلکے ہیں یہ ناظرین اس کے پیچھے کوئی طاقتور ہلکے نہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں یہ جو سیاسی حل چل شروع ہی ہے یہ وزیر آزم عمران خان کے اپنے فیصلے سے ہوئی ہے اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ مافیا کے سامنے اب سرنڈر نہیں کرنا ان مافیا کے خلاف جو جو ہم زرداری اور شہباز شریف کی بات کرتے ہیں شریف فیملی کی بات کرتے ہیں اب جو ایکشن وزیراعظم عمران خان لے رہے ہیں وہ ریل مافیا کے خلاف لے رہے ہیں پاور سیکٹر کے خلاف بھی ایکشن لیا جا رہا ہے اور کپیسٹی پیمنٹ کے اوپر کتنا زیادہ پاور سیکٹر پاکستان کے خزانے کے اوپر ہارڈ ڈالتا ہے اس سے نقصان پہنچاتا ہے ناظرین آپ اس طرح سے اندازہ لگا لیں کہ پاور سیکٹر کے جو کپیسٹی پیمنٹ حکومت پاکستان کرتی ہے اس کو اگر سریف فاس میں اگر میں آپ کو بیان کر پاؤں وہ یہ ہے کہ اگر گرمی میں بہت زیادہ طلب بڑھ جاتی ہے تو جتنی یہ کپیسٹی کے ساتھ اپنی پیداوار بناتے ہیں اس کی پیمنٹ حکومت کرتی ہے لیکن جو پیداوار کم ہو جاتی ہے اور ان کی کپیسٹی زیادہ ہوتی ہے بجلی پیدا کرنے کی اور حکومت ان سے کم خرید رہی ہوتی ہے تو یہ جو گیپ ہوتا ہے کہ حکومت خرید تو کم رہی ہے لے تو کم رہی ہے لیکن جو باقی ان کی کپیسٹی ہے وہ نہیں پرچیز کر رہی اس کی سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا رہی وہ پیمنٹ بھی حکومت کو کرنی پڑتی ہے تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ سو عرب تو سلانہ چاہیں پاور سیکٹر میں نقصان پہنچی رہا ہے کپیسٹی پیمنٹ کا علیت سے پہنچتا ہے اور اسی طرح سے یہ جو کرزہ کمیشن کی رپورٹس آئی ہیں چوبیس ہزار کرزہ اور اس میں ساڑھے چار سو عرب کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اس میں بڑے پیمان پر گھپلے اور بے ذابطگی ہیں ہوئی ہیں تو وزیر آزم عمران خان نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ عزت کے ساتھ چلیں گے اور کسی مافیا کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا یہ وزیر آزم عمران خان کا اپنا فیصلہ ہے چاہے وفاقی حکومت کی قربانی دینا پڑے چاہے سبائی حکومت کی قربانی دینا پڑے میں ایکشن لوں گا میں ان کا بھرپورٹ پیشا کروں گا انہیں پرسو کروں گا اور یہ جو تاثر اسٹیبلشمنٹ کا دیا جاتا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں یہ وزیر آزم عمران خان نے خود آپ یہ کہہ لیں کہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا تو یہ بات تھی اصل جو آپ تک پہنچانا تھی کہ یہ تاثر دینے والے جو پہلے کہہ رہے تھے اقتلافات ہیں اقتلافات ہیں اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے طاقتور حلقے ناراض ہیں تو اس کا وزیر آزم عمران خان کے ان ایکشن سے کوئی تعلق نہیں یہ وزیر آزم عمران خان کا پیورلی اپنا فیصلہ ہے اور دونوں صورتوں میں وزیر آزم عمران خان مافیا کے خلاف کامیاب ہوں ناکام ہوں سیاسی فیدہ عمران خان کو پہنچنا ہے اس طرح سے کامیاب ہوئے تو بلے بلے ہو جائے گی کہ دیکھیں مافیا کے خلاف بڑا کامیاب ایکشن لیا ناکام ہوئے حکومتوں سے ہاتھ دھوتے ہیں وفاقی حکومت سے پنجاب حکومت سے تو لوگ تب بھی کہیں گے کہ خان نے کمپرومائز نہیں کیا خان نے مافیا کے خلاف ایکشن لیا اور اپنی حکومتیں قربان کر دی چاہے ناکام ہوا لیکن تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی کہ وزیر آزم کسی وزیر آزم نے مافیا کے خلاف ایکشن لیا تھا جو فورن میڈیا کے ہم نے بات کرنی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں اگر فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت سیول ایڈمنسٹرشن کے لیے طلب کیا جاتا ہے تو اسے یہ رنگ دے دیا جاتا ہے کہ پرائیمنسٹر کو کھڑے نہیں لگا دیا اس لیبرنشمنٹ نے فوج نے تمام معاملات کو سنبھال لیا لیکن کل جب ہم نے اس کے اوپر کومنٹس کیا تھوڑی سی ہم نے ڈسکس کیا اپنا تجزیہ پیش کیا تو بہت سے ہمارے جو ساری فین جو ویورز ہیں انہوں نے کومنٹس کیے کہ ان کے جہاں جہاں وہ آور سیز میں رہتے ہیں چاہے کینیڈا میں ہیں امریکہ میں ہیں جرمن میں ہیں فرانس میں ہیں اٹلی میں ہیں برطانیہ میں وہاں پر بھی ان کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے اپنی مدد کے لیے امرجنسی کی صورتحال سے کیٹر ہونے کے لیے امرجنسی کی صورتحال میں ریسکیو کے لیے امرجنسی کی صورتحال سے باہر آنے کے لیے فوج کو وہاں پر بھلا رکھا ہے لیکن ناظرین ان تمام ممالک کے میڈیا میں آپ کو کوئی ایسی خبر نہیں آئے گی کہ وہاں کی فوج نے وہاں کے پرائیمنسٹر کو وہاں کے پریزیڈنٹ کو سائیڈ لائن کر دیا ہے کیونکہ وہاں کا میڈیا اپنی حکومتوں کے حوالے سے بڑا محتاط ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو ان کے کارسپونڈنٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ریپورٹ اور چیزیں بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ انہیں مسالہ مل جاتا ہے اور وہ اسے بڑا اپنا سپیس دیتے ہیں اپنے میڈیا کے اوپر تو یہ چیزیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس سے ہٹ کر بھی اگر کوئی اقلیتوں کے حوالے سے اگر کوئی بات ہو جاتی ہے پاکستان میں ایک ادو کا واقعہ ہوتا ہے تب بھی یہ فورن میڈیا بڑا نیگٹیو پورٹریٹ کر رہا ہوتا ہے پاکستان میں کہ یہاں پر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں اٹلی سے ہمارے بھائی ہیں انہوں نے خاص طور پر یہ فون کیا تھا اس بات کے اوپر تو میں نے اسے یہی بتایا تھا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیگٹیو ایکسپیکٹ ہے فورن میڈیا کا پاکستان کی حوالے سے کہ اپنے ملک میں اگر وہ کام ہو تو اسے شائع نہیں کیا جاتا اس انگل سے دکھایا نہیں جاتا لیکن اگر پاکستان میں ہو جائے تو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا لیکن اس میں ہمارے اپنے پاکستانی بھی شامل ہیں ملک ریاض حسین صاحب کی جانب سے کہ کرونا وائرس کی آرد میں بہت بڑا ایک مالی فائدہ وہ اٹھانا چاہتے ہیں ایک تو انہوں نے آپ نیوز بند کر دیا اس حوالے سے چہمگوئیاں یہ ہو رہی ہیں کہ آپ نیوز کو بند کرنے کا مقصد ہی ہے کہ جو سٹیٹ بینک کا پیکج ہے کہ تین سے چار پرسنٹ تک آپ کرزہ لے سکتے ہیں اپنے ملازمین کو نہ نکالیں تو شاید اس لیے کیا گیا ہے کہ اس چیز کو میڈیا پر جب سوشل میڈیا کے اوپر جب اس پر ڈسکس ہوگا میڈیا پر یہ چیز یہ ہائلائٹ ہوگی تو وہ سٹیٹ بینک سے کرزہ لیں گے اور اپنا نیا چینل لانچ کر دیں گے اور کچھ لوگوں کو جنہیں اپنی اس سے فارق کیا گیا ہے انہیں وہاں پر ایجاز کر لیں گے تو ایک کم ریشو کے اوپر وہ شاید کرزہ لے کر چینل چلانا چاہتے ہیں اور بلکہ زیادہ پیسہ لے کر اپنے ریل سٹیٹ کے بزنس میں بھی وہ انویسٹ شہد کرنا چاہتے ہو تاکہ ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ زیادہ بہتر ہو سکیں سپریم کورٹ میں انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے کہ جو چار سو ساٹھ حرب میں ہم نے آپ کو دینے ہیں ہم آپ کو ایک ساتھ کی صورت میں ہم نے آپ کو دینے ہیں لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت میں کرائیسز آ چکا ہے ایشیوز آ چکے ہیں آئی ایم ایف جو ہے وہ کرزے ری شیڈول کر رہا ہے سٹیٹ بینک کرزے ری شیڈول کر رہا ہے فنانشل پیکجز یہ دیے جا رہے ہیں لوگوں کی قوت خرید کم اور چکی ہیں لوگ انسٹالمنٹ کے بیریئر ٹاؤن کو پیسے نہیں دے رہے تو ان حالات میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو ستمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تک کی چوبیس عرب کی اضافی پیمنٹس کر دی ہیں ستمبر ٹوئنٹی 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 تک کی ہم نے آپ کو ایڈوانس انسٹالمنٹ دے دی ہیں تو جو اضافی انسٹالمنٹ دی ہیں اسے ہمارے جو فیوچر کی جو انسٹالمنٹ ہیں اس کا جو مارک اپ ہوگا اضافی انسٹالمنٹ کا آپ اس میں ایڈجیسٹ کر لیں لیکن جو بڑی بات کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے سپریم کورٹ پاکستان سے کہ ان معاشی صورتحال کے اندر جب دنیا کا کاروبار بند ہو چکا ہے معاشی کرنچ آ چکا ہے معاشی کرائشس آ چکا ہے کرزے ریش ایڈل ہو رہے ہیں جو ہم نے پہلے ابھی تھوڑی در پہلے ذکر کیا تو وہ سپریم کورٹ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ستمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے آگے دو سال کی ادائیگیاں ستمبر ٹوئنٹی 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 تک کی ادائیگیاں جو انسٹالمنٹ ہیں وہ مواخر کر دی جائیں تاکہ ہم جو ہے وہ ان معاشی صورتحال سے نبرت آزما ہو سکیں تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک تو وزیراعظم عمران خان کا جو ایک کنسٹرکشن چوبے کے لیے پیکج ہے اس میں ناظرین بہت بڑا ایک غیر اعلانیہ قسم کی ایک ایمنسٹی سکیم وزیراعظم عمران خان نے دی ہے کہ آپ اگر ریل سٹیٹ سیکٹر میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ پیسہ کہاں سے آیا تو ایک تو اس رقم کو روک کر لگتا ہے کہ وہ ریل سٹیٹ میں مزید انویسٹ کرنا چاہتے ہیں سٹیٹ بینک سے بھی کرز لینا چاہتے ہیں کم شرح سود کے اوپر اور مزید جو بلیک منی ہیں وہ اسے اپنے پاس سیو رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس صورتحال کے اندر جو معاشی صورتحال ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ریل سٹیٹ کے اندر انویسٹ کر کے چیزیں بنا لیں اپنا امپائر بنا لیں تاکہ آنے والے دنوں میں جب چیزیں کھلیں گی ایکنومک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی تو اس کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں تو یہ صورتحال لگ رہی ہے کہ اس کرونا وائرس کی آر میں ملک ریاض صاحب جو ایک بزنس ٹائکون ہیں بڑا بزنس ان کا مائنڈ ہے تو کوئی بڑا مالی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ چار سو ساٹھ حرب جو سپریم کورٹ کو دینے ہیں اس کی ادائیگیاں روک کر اس سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ زیادہ مالی فائدہ جو ہے وہ